آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین مزکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی ریاست تلنگان علاقے دکن کے خبرنامہ آئینہ دکن میں آپ کا استقبال کرتی ہوں حبروں سے پہلے سنتے ہیں خدیث شریف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من القعبین من العذاری ففی النار بخواری و مسلح تخلوں کا جو حصہ پائی جامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا وزیر علیہ کے سی آر کی گھر گھر سہت سروے کی ہدایت دیے جانے کے بعد گھر گھر سہت پریگرام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس مہم میں ریاستی وزرہ خود شامل ہوتے ہوئی عوام میں کرونا کی تہیں شعور بیدار کر رہے ہیں اسی زمن میں سنگارڈی میں ریاستی وزیر برائے سہت ہریش راؤ نے گھر گھر سہت سروے میں حصہ لیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی طبیعت دریافت کی اور عوام سے اپیل کی کہ اگر کسی میں پھی سردی کھانسی اور زخان کی ہلکی سی پھی علامات پائی جائیں تو وہ بلا خوف و خطر اسپتال سے رجوع ہوں تاکہ ان کا بروقت علاج کیا جا سکے بھارتی نگر لو ای روزو ماری جوڑن سروے لو پال گونڈام جرگیند ماری جوڑن سروے لیدی گارو گارو کارپورےٹر لیدی ماری جوڑن سروے جلوڑت دورت جرم سربے تو نی پرجلکو مری آسپتر لیل چھوٹتو ویلالس ناؤسرن لے کونڈا ویعادی لکشنال 1921 دگرکے پرابوتوم ویلالی پرابوتوم ویلالکو اینتی دگرے اوسرمائینا مندو لیچچی وارنی نیان چیئی آلنے اوثیشن تو گورو مکھی مانتری کسی آرگار آدھے شایل مریرکو ای جرم سربے نو پرارم بینچنم جرگی اندی مار ای پرابوتوم ویلالس ناؤسرن لے کونڈا چیتر左 از hora تو گلسی ای صربے لؤ راستر ہویای اپتنگا پாل گوانٹان گتر mmm literوقظوں لے داد Helen دادbuilt 2200 Di vale 2025 ل apron 2200 Di idiot unoальное موسیقی 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 عدل آباد کے سابق نائب صدر نشین بلدیا فاروخ احمد کو فاسٹ ٹریک کوٹ نے فائرنگ اور ختل کے واقعے میں عمر قید کی سزا سنائی ہیں عدل آباد شہر میں 18 دسمبر 2020 میں پیش آئے فائرنگ واقعے کے مقدمے کا فیصلہ آج فاسٹ ٹریک کوٹ نے سنایا اس موقع پر کوٹ میں ملزم فاروخ احمد کو پیش کیا گیا تھا واضر ہے کہ عدل آباد شہر میں سیاسی مخاسمت میں فاروخ احمد نے برسر عام فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں محلے ٹاٹی گوڑا کی تین اشقات سید منان سابقہ کانسلر سید زمیر سید موتسم زخمی ہو گئے تھے اور علاج کے دوران ان میں ایک کی موت ہو گئی تھی آج کوٹ نے فاروخ احمد کو خسروار قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی اور انہیں ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ میں اپیل کرنے کا موقع بھی فراہم کیا ڈسمبر اے ایٹی Latin ڈwachون ڈابد fitt پٹ emerge mark خسروار قرار دیتے ہوگی ڈامیر ایٹ pem åtو juniin ہ ہیں 아까 بSPD موسیقی 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 حدرباد کے پرانے شہر کے اطلاع کٹے بھوانین اگر علاقے روڈ نمبر ٹو بی میں ایک شخص کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی پولیس نے بتایا کہ تیز تھار ہتھیار سے خود کا گلہ کٹ لینے کی تلہ پر وہ وہاں پہنچی بتیس سالہ محمد ازہر الدین کے ہاتھ کے قریب ہی چاہو تھی وہ کینسر کے مریض تھے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے پھیچ دیا گیا ہے اور معاملہ درج کر کے جانچ کی جا رہی ہے پولیس نے کہا کہ انتہائی اخدام کے وقت وہ گھر میں تنہا تھے گزشتہ پندرہ تا بیس دن سے وہ سسرال میں موقع تھے اور کل ہی گھر کو آئی دوبارہ سسرال کو واپس نہ جانے پر ان کے ایک رشتدار نے گھر پہنچ کر دیکھا تو ان کو مردہ حالت میں دیکھ کر پولیس کو اس بات کی تلہ دی گئی آج بہوانی نگر لیمٹس میں روڈ نومبر ٹوب بی میں شامی ساڑھے ساتھ بجے ایک شخص اپنے گھر میں خودخوشی کی حالت میں ہے بلکہ ہم انکہ انفرمیشن آئی کوئی شارپ آبجیکٹ سے انہوں نے اپنا گلہ کاٹ لیا بلکہ انفرمیشن آئی تو ہم امیڈیٹلی سپارٹ پہ آئے دیکھیں تو ان کا نام محمد عزر الدین ہے ان کی عمر 32 سے 34 سال ہے آہ انہوں کا گلہ کاٹ کٹ کے بازو ان کے ہاتھ کے خریبی چاہو تھی آہ تو انہوں تھوڑے دن سے آہ کینسر مرز کے پیشنٹ ہے والکہ مال ہوا باڈی شفٹ کر رہے تحقیقات کر رہے کیس ریسٹر کر کے تحقیقات کر رہے آگے ایویڈنسے جو بھی آتے اس کے ساب سے ایکشن لاتے کچھ وقت گھر میں کون کون موجود ہے کچھ اتلا ہے تو گھر میں انہوں اکیلے تھے آہ ان کے سوسرال میں پاندرہ بیس دن سے رہے والکہ مال ہوا آج شام میں ساڑھے پانچ کوئی نو گھر کو آئے آ کے جو ان کا علاج سل رہا تھا وہ صاف سفیت کے لیے آئے تھے والکہ ان کے گھر والے بول رہے ہیں آئے بعد انہوں پھر واپس نہیں آنے سے ان کے کوئی رشتہ دار آ کے گھر پہ دیکھے دیکھے تو انہوں ان کی مریوی حالت دیکھے انٹیمیشن دینے پر ہم فردار ایکشن کے لیے اتھر آئے ہیں سر کیا کوئی ایسی چیز ملی جس سے ان کے پاس میں ایک شاہ پابجک چاہو ان کے ہاتھ کے پاس تھی ٹھیک ہے آگے تحقیقات میں جو آتا ہے اس کے ساب سے میک چلے تھے ٹھیک ہے رکنہ سنبھلی میدہ کو سابقہ ڈیپٹی سپیکر پدمہ دیویندر ایڈی نے آج اپنے کیمپ آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حلقے میدہ کی ترقی کے لیے جو فرض مختص کیا گیا ہے ہم چیف منسٹر کیجنر شیخہ راو سے سہارے تشکر کرتے ہوئے اپنے خطاب میں فنڈز کے مطالق تفصیلی روشنی ڈالی نمائندہ سٹی انڈیا نیوز قالید احمد کی ریپورٹ سہارے تشکر کرتے ہوئے اپنے خطاب میں فنڈز کے مطالق تفصیلی روشنی ڈالی model سہارے تشکر کرتے ہوئے اپنے خطاب میں متنا چین geternے قومیز مان察ور جانتے ہوئے اپنے خطاب میں میکن کو جینا رسی باعته joins ناظرنا فارے تمام پریبراہموں کا مشاہدہ سٹی ڈشٹ سٹرو بوس کے چینل نمبر چھے اور ہدراباد میں اے جی سٹرو بوس کے چینل نمبر پچاس پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب فیس بک اور اسٹیگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پریبراہموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ناظرنا فارے ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرنا مجھے زکیہ صادق کو اجازت دیں اور دیکھتے رہے آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شب بخیر اللہ حافظ رہے خرم ڈیوز و سکتے ہیں آپ کونی کرسی کنش میں باؤیاiblical نестii مجھے ودا Pست sponsored آ았는데 آپ اس اگر طرحی طور leap کونی کونی بخیر سروع یوٹی ت Rhzus Open câmera ڤیوز و میگند آپ کے پیرانے انڈیا کی کونید کی Så خیر بھیکس شف صبت suchen Thinking ² تاری." تارید من 2 رجل کی عارتك کی فائی ہرا کر صور کی طور آپ با todos مدیتری جویابانا شور بیڈر اور شکل و دیکھنی اور ایک مڈاڈی." م ج Theo responsabil Start ếnے لیڈی الہت تارید آج اور کبیانا مجھے chacun کبیانا مجھے ڈیوی آی فر ج knobs کبیانا گ Probe بی ہی بھارتی service ہمزئید